rade loose click ابر میں پر میں نے پولی فرم دیکھ کہاں جب آپ کو اور میں سو لی ٹریک ختم م سب کچھ ایک جیسا ہے آپ کا ڈیفرنس نہیں بتا سکتے پر جب گروپ آن کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ زیو رش کا بہت ہی اچھا فیچر ہے فر ایکزامپل آپ کو جیسے اسی اوبجیکٹ پہ کام کرنا ہے پر صرف اس کے ہی والے ہاتھ پہ کام کرنا ہے یا اس کے ٹوڑس پہ کام کرنا ہے تو آپ صرف سیمپل کنٹرول شیفٹ ایندھن کلک آن ایڈ تو باقی سارے جو اس کے میش باڈی کا پارٹ ہوئے ایکسٹر وہ سب رائے بچھے گا اور صرف وہ انڈیویزل پورشن بچے گا جس کو اپنے پولی گروپ بیفائن کر رکھا ہوگا اور یہ ڈیفائن کرنا ہم لوگ کے انٹرول میں ہوتا ہے ہمیں جس چیز کو چاہیں جس چاہیں چاہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں فر ایکزامپل ہمیں سب کچھ ایک لگا ہے میں اس کا پولی گروپ بناوں گا صرف اتنے ہاتھ کا اتنے ہاتھ کے پورشن کا میں ادھر آیا ہے پولی گروپ اس کا پولی گروپ اگر اپنے یہاں پے لاؤں تو پولی ڈوٹ اور یہاں پہ پولی پین پھانٹ پولی گروپ پولی گروپ میں آیا ہے یہ دکھا رہا ہے auto group merge group similar group from poly paint and from masking میں کیا کروں گا اس کا س pallet کر لاؤں گا اس کو اسکو اس کا ماسکر بولتے ہیں اس کا آپ دیکھتے ہیں میں کلک ہا گیا اکا اس کو ماسک کرنے کے لئے ctrl پریس کروں گا اس کو درگ کروں گا تو یہ میرا ماسک رکھتا جائے گا ماسک میں سلیکٹ ہو گیا ہم جس کو گروپ کرنا ہے تو فرم ماسکیں کیونکہ میں نے ماسک سے سلیکٹ کیا ہے تو فرم ماسکیں اب میں نے ماسک سے سلیکٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرا کلرہ آگیا اور جب اس کو سارے گروپ کو ہمیں دیکھنا ہے ایک واپس جیسے ہم نے اس کو آئیسولیٹ کر لیا تھا تو باقی سب کو دیکھنا ہے تو کنٹرول شفٹ اور ایڈ سپیس میں کنٹرول شفٹ اور کلک کر دیئے کنٹرول شفٹ اور کلک کر دیئے کنٹرول شفٹ اور کلک کر دیئے ابھی یہ میں ماوس سے بتا رہا ہوں تاکہ ساری users کے لئے ہو جائے نہیں تو آپ ٹیبلٹ سلیس کو آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ہاتھ میں اس کو سلیکٹ کیا ہے اور مرڈ کو فرم ماسکیں میں نے اتتا پرشن سلیکٹ کیا میں اپنے جیسے چاہو گروپ بنا سکتا ہوں یا پھر اگر آپ کو سارے گروپ کو ایک ساتھ کر دینا آپ کو نہیں چاہیے الگ الگ گروپ تو کر سکتے ہیں یہ سب ٹول کا انڈریزل پارٹ ہے تو یہ ایک ہی ہوگی ہے پوری میش اس کی صالیڈ ہے اگر الگ الگ پارٹ ساتے اس میں تو وہ الگ الگ کلرز کے گروپ ہو جاتے ہیں using uv groups آپ اپنے character کی uv layout کر کے لائے اپنے object اسی character کی یا آپ نے ہاتھ کی uv zıلا کھول لیا ہے face legs پیر کی uv آپ کا سارا جو بنایں گے جسے ہمیں اس کو ہاتھ سے ڈیفائن کر لیا تے اور سب سے کول یہ ہے کہ آپ یہ پولی گروپ ہے یہ کسی بھی ٹائم دسٹرائی کر سکتے ہیں اور پھر نیا ریکنسٹرائی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے اگر آپ نے ایک بار اپنی میش ڈیلیٹ کر دی غلطی سے تو پھر وہ واپس نہیں لیا سکتے ہیں تو آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سیف کر دیں اس کے بعد پھر ڈیلیٹ کریں تاکہ اگر کوئی دیکھت ہو تو آپ واپس ہسٹری میں جا کے اپنے سیف فائل دیں آپ اس کو واپس لیا ہے اس کو بیک کر دیگے اس کو بیک کر دیگے آپ اس کو اگر اوکے آلویز اوکے اٹل نیکس ریسٹرائٹ کر دیں گے تو یہ جب تک آپ ریسٹرائٹ نہیں کرتے تو یہ ہی آپریشن ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کو کانسل کر دیگے کانسل کر دیں گے اگر میں اس کو واپس لیا کانسل کر دیں گے اب میں نے کیا کیا اس کو اوٹو گروپ گروپ فیزیکل میں اس کا ہاتھ کا ماسک کیا اور اس کو فرم ماسک اس کو سیلیکٹ کر لیا اور اب یہ اڈو انڈیل گروپ ہیں اب میں نے اس کو سیلیک کیا گروپ سپلٹ یہ بہت اچھا آپشن ہوتا ہے کیونکہ آج ایسے ایسے یوز کرتے جائیں گے سی برش آپ کو بہت زیادہ پڑے گی تو سپلٹ اب پھرس یہ کہے گا اس کو دیکھتا ہے کیونکہ ہم نے اس کلون کا رکھا ہے تو کوئی دکھات نہیں ہے تو ہم کلک کر دیں گے یہ سیف انڈیل اسی ٹول کے لیے جیسے ڈیلیٹ کے لیے یہ کام نہیں کرے گا آلویز اوکی انٹل دن نیکس ری سٹارٹ تو ہر انڈیل کے لیے وہ الگ الگ بولنیں گے اوکی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دو الگ الگ سب ٹول جنریٹ ہو گئے اب یہ سولو موڈ میں تو ایک ساتھ نہیں دکھا رہا ہے تو ہم سولو موڈ کو آف کریں گے جیسے سولو موڈ کو آف کریں گے تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ سب ٹول ہو گئے اوکی اب یہ سب ٹول میں ہمیں نیچے آگئے اس کے بعد پھر مرڈ ڈاؤن سمپل مرڈ ڈاؤن دو الگ الگ سب ٹول کو مرڈ ڈاؤن جیسے ہم یہاں پہ آئے اید اپس اور ہم لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ٹول ہے جیسے ایک اسی کی ایک کی آنگ بند کر لی فریکزامپل میں اس کی آنگ بند کر لی دیکھیں بھئی پرولم ہو رہا ہے میں نے اس کی ایک دو کی آنگ بند کر اس کے بعد پھر مرڈ ڈاؤن سب ٹول سے ریکٹ ہوں گے جو ٹول ہوں گے پھر ریمش آرکھ آپ کو بتا دوں کہ بھی مش اللہ یہ تھوڑا سا دفرنٹ تاک کرنے ہیں جیسے آپ نے اس کلپ کی ڈیٹیلز اپنی کرکی کے اوپر کیونک یہاں پہ ڈیٹیلز ہے نہیں تو ہم ریمیش اللہ سے کوئی نہیں کر سکتے ریزیلیوشن ڈیفائنڈ کرنے کے سلائیڈر پولیش کی کتھی سورفیس ہماری پولیش ہے پریجکٹ آل ریمیش اور پریجکٹ آل ایک ساتھ کیا جاتے ہیں میں یہ نہیں کہا ہوں گے انٹر ڈیپنڈٹ ہوتے ہیں پر ایک ساتھ کیا جاتے ہیں distance mean blood projection shell یہ جب ہم لوگ ڈائنمیس کا استعمال کریں گے تو ہم لوگ کافی استعمال میں آئیں گے اس کے بعد layers layers exactly وہی ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں layers for example جیسے photoshop میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو layers جیسے ہماری جیسے ہماری ہوتی ہیں کہ ہم لوگ الگ الگ layers پر کام کرتے جاتے ہیں اس کے بعد جیسے ہمیں تھوڑی دیو بات اچھا لگتا ہے کہ یہ details اچھی نہیں ہیں تو آپ اس layer پر جا کے کچھ چیز offer سکتے ہیں for example میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کو میں نے isolate کیا اور میں اس کے geometry میں high ہے کیونکہ اب یہ بہت low resolution model ہے تو میں اس پر کچھ بھی sculpt کروں گے تو اچھا دیو بھی بہت چلے گی تو میں اس کو high گیا divide کریں گے تو آپ high resolution پر جائیں گے اور اگر آپ کو نیچے آنا ہے تو آپ press کریں گے lower subdivision for example یہ ایک دم low subdivision پر آگے جو base میں شتی ہے اس کے بعد پھر آپ دیو بھی کر کے اوپر گئے جیسے جیسے آپ sculpt کرتے جا رہے ہیں سب کے اپنے اپنا ٹیس ہوتا ہے کچھ لوگ بہت low resolution model سے start کرتے ہیں کچھ لوگ high سے start کرتے ہیں اور میں low سے prefer کرتا ہوں پہلے shapes define کریں اس کے بعد پھر دیو بھی اوپر جائیں اس کے بعد lower raise and higher raise یہ buttons بنے ہوئے آپ اس کو hotkey بھی ہوتی ہے اس کی shift and d یہ default hotkey ہوتی ہے جب آپ shift depress کریں گے تو وہ lower پر آئے گا اور جب آپ دی پرس کریں گے تو higher level پر جائیں گے جیسے for example میں لیئر اس میں پھلٹ بے آئے میں click کرتے ہیں new layer for example یہ بہتا سا button ہے new layer اب یہ untitled layer 1 آپ اس کو name دے سکتے ہیں جو بھی کنمتا رکھتے ہیں fancy stuff آپ اس کو کیلئے دیں جیسے for example میرا پاس standard brush ہے بس میں click میں نے اس پہ click کیا میں نے اس پہ click کیا اب یہ ڈیٹیل آگئی میرا پاس اچھی بھڑیا سی اب میں کیا کر سکتا ہوں اس ڈیٹیل کو for example میں اس کو lower لے جاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹیل اکم کم ہوگئی میں اس کو negative لے جا سکتا ہوں یا فیر for example میں نے ڈیٹیل تو سکلپ کر دیا میں اس کو تھوڑا